دنیا کا کوئی ملک ریاست مخالف اناثر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ عوام میں کتنے ہی مقبول کیوں نہ ہوں وہ شرپسند اور ملک دشمن اناثر جنہوں نے نو مئی کو عسکری تنصیبات اور ملکی سلامتی کے اداروں اور شہدہ کی یادگاروں کو نشانہ بنایا وہ کسی طرح بھی لیول پلینگ فیلڈ کی آر میں ریایت کے مستحق نہیں اگر آج سوشل میڈیا جالی ویڈیوز اور ٹویٹر ٹرینڈ کے دباؤ میں آ کر عدلیہ نے ان شرپسند اناثر کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر سیاست میں سہ لینے کی اجازت دی تو سانہ نو مئی جیسے واقعات مستقبل میں رونما ہوتے رہیں گے ان خیالات کا اظہار منتاز سنتکار اور پاکستان کے عزاز سفیر مرزا اشتیار بیگ نے اپنے ایک کولم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سانہ نو مئی امریکہ کے نائن الیون اور کیپیٹل ہل حملے سے زیادہ سنگین اور بھیانک تصور کیا جاتا ہے دہشتگردی کے اس واقعے نے ہر محبے وطن کو حیرت زدہ اور صدمی سے دوچار کر دیا تھا یہ ایک ایسا سانیہ ہے جو پاکستان اور ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی جسے شاید کبھی فراموش نہ کیا جا سکے اس میں کسی ہی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ نو مئی کو پاکستان اس کی علامتوں حساس اداروں اور تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی جڑیں پی ٹی آئی قیادت سے جا ملتی ہیں جو آرمی چیف اور ادارے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی جس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں پاک فوج کے خلاف نفرت اور درار پیدا کرنا اور عوام کو شہر پسندی پر اکسانا تھا شہر پسندوں کو یہ اہداف دیے گئے تھے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد عسکری تنصیبات پر حملہ آور ہونا ہے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تحریک انصاف کے شہر پسندوں نے عمران خان کی گرفتاری پر جنونی انداز میں جی ایچ کیو اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا مرزا اشتیاد بھی ایک کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سانہ نومی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونو ما نہ ہو سکیں مگر افسوس کہ قانونی پیچیدگیوں کے باعث یہ شہر پسند اناصر ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے اور سوشل میڈیا پر انہیں ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد آج کل ان شر پسندوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی استلحہ استعمال کی جا رہی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ملک دشمن جماعتوں اور شر پسند اناصر کو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی حق حاصل نہیں لیول پلینگ فیلڈ کا اطلاق جمہوریت پسند جماعتوں اور ان کے کارکنوں پر ہوتا ہے نہ کہ ایسی جماعتیں جو ملک کی سلامتی اور اداروں کی مخالف ہوں دنیا کا کوئی ملک ریاست مخالف اناصر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ عوام میں کتنے ہی مقبول کیوں نہ ہوں مرزا اشتیاغ بھی ایک بتاتے ہیں کہ حال ہی میں جمہوریت کے علم مردار امریکہ جیسے ملک کی آلہ عدالتیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو کیپیٹل ہل حملہ کیس میں ناہل قرار دے چکی ہیں ٹرمپ پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو واشنٹن کی طرف مارچ پر اکسایا اور ان کے ہزاروں حامیوں نے چھ جنوری دوہزار اکیس کو کیپیٹل ہل پر دھاوہ بھول کر توڑ پھوڑ کی پاکستان میں جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ کیپیٹل ہل حملے سے بھی زیادہ سنگین واقعہ تھا جس میں جی ایچ کیو سمیں دیگر عسکری تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا گیا اور اس میں اب کوئی ابحام نہیں کہ بغاوت کی منصوبہ بدنی کے ماسٹر مائن عمران خان تھے جن کے خلاف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں اور سانہ نو مئی میں ملوی شر پسند لیول پلینگ فیلڈ نہیں بلکہ سخت ترین سزا کے مستحق ہیں لیکن اگر ان اناثر کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی تو ہر شر پسند اور دہشتگرد جمہوریت کی آر میں اس اسطلاح کے بہانے اسی حصولت کا تقاضہ کرے گا جس سے ایک ایسی خطرناک نظیر قائم ہوگی جس سے دہشتگرد تنظیموں جو بلوچستان اور افغانستان میں دہشتگردی میں ملویس ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہوگی اور کل وہ بھی اس کی آر میں اسی طرح کی ریائت کا مطالبہ کریں گی جس سے ملک میں انار کی پھیلے گی مرزا اشتیاق بیک کا کہنا ہے کہ گیف عمر دیر آیت درست آیت کے مصداق ہے کہ وفاقی کابینہ نے سانہ نو مئی کے تحقیقات اور تجاویز کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جو واقعے میں ملمبس افراد، ماستر مائنڈ، مصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کی شناخت اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز بھی دے گی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے جانتے بوچتے پاکستان کو آگ لگائی وہ پاکستان کے خیرخواہ نہیں اور وہ کس طرح کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر شکوا کر سکتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملزمان کو سزائیں دے کر ایسی مثال قائم کی جائے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے اور ریاست مخالف اناثر جمہوریت کی آر لے کر اور لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ لگا کر ملک کی سلامتی سے نہ کھیل سکیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی